اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تشام بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شامی کے ساتھ آج ایک بار پھر آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم سے کہ یہاں پر پچکی کیا صورتحال ہے کیا کیا کام یہاں پر بھی جاری ہے آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پچکی کیا صورتحال ہے ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پچکز منائی جا رہی ہیں ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں یہاں پر مٹی ڈالنے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے مٹی ڈالنے کے بعد ابھی یہاں پر جو پچھ ہے اس کے ڈیولنگ کا کام کیا جا رہا ہے یہاں پر ابھی کام جاری ہے اور کافی تیزی سے کوشش کی جاری ہے کہ اس کام کو مکمل کیا جائے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیوریٹر جو یہاں پر پچھ بنا رہے ہیں تارک لالا سلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں جی یہ بتائیں کہ کہاں تک پہنچ ہے پچھ کا کام پچھ کا کام بچ جاری ہے بس لئے کہ پچھے میٹی گلی ہے میٹی آ جائے گی چار پانچ دن میں مکمل ہو جائے گی تو ابھی یہاں پر کیا کام ہو رہے ہیں بچھے پچھ کا کام کر رہے ہیں جو لیول کر رہے ہیں مزید میٹی آئے گی تو لیول کر لیں گی کام تو بڑی تحضی سے جاری ہے لالا تو کب تک یہ کام مکمل ہو سکتا ہے یہ تو انجینئروں کو پتا ہوگا کب تک ختم کر رہے گی پچھ کا کام کب تک مکمل ہو جائے گی پچھ کا کام تو گرمی ہو تو جلتی ختم ہوتا ہے ابھی سردی ہے سردی میں ٹیم لے گا یہ بلکل جیسے لالا نے بتایا ہے کہ پچھ کا پر مٹی ڈالنے کا کام جاری ہے لیکن چونکہ ابھی سردی ہے سردی میں دھو کم لگتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو مٹی ہے اس خوش کھونے میں ٹائم لگتی ہے تو خوش کھونے کے بعد اس پر لیولنگ کا کام کیا جائے گا جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پچھ جو ہے اس کی لیولنگ کا کام ابھی جاری ہے اور تقریباً نو پچھز یہاں پر بنائیں جائیں گی اور اس سے قبل بھی جو میچز ہوئے تھے اس کے لئے بھی انٹرنیشنل میچز نو پچھز بنائیں گئی تھی ایک بار پھر یہاں پر پچھز کی تعداد جو ہے اسی طرح رکھی گئی ہے لیکن ابھی جو ہے اس کے کام جاری ہے اور سٹیڈیم کے مکمل ہونے کے بعد کوشش کی جائے گی کہ یہاں پر انٹرنیشنل میچز جو پاکستان میں ہوتے ہیں وہ عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم میں بھی کرائے جائیں اور پی ایس ایل کے میچز تو یہاں پر صوبائی قمت نے بھی رابطہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ سے اور کوشش کی جائے گی کہ دو ہزار چوبیس کا جو پی اثر ہے وہاں اس کے میچز یہاں پر پشاور میں کرائے جائیں ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ جو عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم میں گھاس لگائی تھی وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے گلنیری ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی یہ پچھ کی تعمیر کا بھی کام ابھی جاری ہے مٹی بچھا دی گئی ہے پچھز کی لیوننگ کی جاری ہے نو پچھز یہاں پر منائی جائیں گی اور ابھی مٹی لانے کا بھی کام جاری ہے چونکہ دھری کے انصاف کا دھرنا تھا اچھبیس نومبر کو تو اس کی وجہ سے جو مٹی لائی جاتی ہے مندیپور سے وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی تو ابھی یہاں پر کام تھوڑا سا رکا ہوا ہے کیونکہ مٹی نہیں ہے تو جو ہی جو ٹرک ہیں مٹی کے وہ یہاں پر پہنچیں گے اس کے بعد یہ مٹی بچھانے کا کام دوبارہ شروع کر دیا جائے گا